سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں جب بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے سردی کو انجوائی کر رہے ہوں گے اور جناب زیادہ بنانی آلو مٹر اور یہ سارے مسائلیں ہیں جو میں نے کاٹ کے دھوکے تیار کر کے رکھ لیا ہیں تو چلتے ہیں آلو مٹر کے طرف میں نے پریشر میں پیاز ڈال کے اس کو چھے سے لائٹ سے گولڈن سے براؤن کر لیے براؤن مینز اس کا کلر چینج کر لیا اور میں نے لس ندر کا پیس کا ایک چمس ڈالا جو میں نے پیسٹ بنا کر رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے پیسٹ بنانے کا یہ طریقہ یہ ہے کہ لسن اور ادھرک سیم کونٹیٹی میں ہو اگر پاؤ لسن ہے ادھرک ہے تو پاؤ ہی لسن ہو ٹھیک ہو گیا جی اور جب آپ لوگ نے بنا لینا ہے تو اس کے اندر سے قریبے دو سے تین چمس بار کے چاول والے ٹیبل سپون جوتے ہیں وہ ڈال دینے ہیں اس سے اس کا کلر چینج نہیں ہوگا ٹیس چینج نہیں ہوگا دو جناب جی میں نے سارے ٹرماٹر پت پیاس ادھرک لسن پکرہ ڈال کے اس کو میں نے اچھے سے میش کر لیا ایسے اور میں آلو مٹر دونوں ساتھی ایٹ کروں گی اور دو لونگ ڈالوں گی اور ایک دارچنے کا پیسٹ ڈالوں گی دو دینہ ریمیٹر ڈالوں گی سابت والی اور تیار ہو جائے گا میرا آلو مٹر دو تقریباً میں نے سیٹل گوای تھی اس کو پانچ پرن کی سیٹل گوای تھی اور دونوں اچھے سے ریڈی ہو گئے تھے یہ دادہ بو آگئے ہیں یہ بچے ان کو اوپر چھوڑنے جا رہے ہیں اور ساتھ میں دودھ بھی وائل ہو گیا ہے اور دیکھیں جی میرا آلو مٹر ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو کانی لائک سبسکرائب اور شیئر اور آرہی ہے آگے پویٹری یہ عشق کیا تھا ہم نے بھی ہم بھی راتوں کو جان گئے تھے تھا کوئی جس کے پیچھے ہم ننگے پاؤں پاکے تھے what a nice 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 poetry and nice wording and nice lines right